تو ساتھ ہم بات کریں گے introduction to irrational numbers دیکھیں ہم نے بات کی تھی کہ rational numbers the word ratio سے بنے ratio اور اس کے ساتھ آپ nal لگاتے ہیں تو rational بنتا ہے اور جب irrational بنے گے اس کا مطلب ہے irrational کا مطلب ہے irratio اور آگے nal لگاتے ہیں irrational بنتا ہے مطلب کہ ایسا number جو کہ ratio کی فارم میں نہ لکھا جا سکتا تو ایسا number جو کہ fraction فارم میں نہیں لکھا جا سکتا وہ آپ کے پاس کہلائے گا irrational number اب عجیب سی بات ہے کہ کون سا ایسا number ہے جو کہ fraction میں نہیں لکھا جا سکتا اب اس چیز پہ اس چیز کا جو سب سے first clue ملتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے جب آپ پیتھاؤگریس سیورم کو سٹیڈی کرتے ہیں جس کے میں بات already کر چکا ہوں ٹھیک ہے for example آپ کے پاس یہ ایک right triangle ہے let's say this is the right triangle اور اس کے اوپر یہ اس کی hypotenuse ہے h for hypotenuse یہ p for perpendicular اور b for base ہے اب let's say base جو ہے وہ 2 cm اگر ہو اور hypotenuse جو ہے وہ اگر 4 cm ہو ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اگر میں یہاں پہ اس طرح سے کروں کہ یعنی پیتھاؤگریس نے میں یہ بتایا تھا جی hypotenuse کا square hypotenuse square جو ہے وہ equal ہو جائے گا کہ اس کے base کے square اور پلس perpendicular square p for perpendicular ٹھیک ہے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں یوں سمجھ آئی کہ اگر آپ hypotenuse fine route کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ base square which is like 2 کا square perpendicular square which is 4 کا square تو 4 square 16 plus 2 کا square ہوتا ہے 4 مطلب کہ 2 multiply by 2 4 اور 4 کا square کیا ہو گیا 4 multiply by 4 جو بنتا ہے 16 تو 16 جمعہ 4 کرتے ہیں 20 آنسر آتا ہے اب یہ تو ہے h square ہمیں چاہیے h تو آپ دونوں طرف کیا کرتے ہیں جذر ہے آپ 7 ساتھویں اور آٹھویں کلاس کے اندر یہ بات پڑھ کے آئے ہوئے ہیں کہ h بن جائے گا آپ کے پاس یہاں پہ اگر میں یہاں پہ چلیں آپ کو یہاں پہ calculator use کر لیں ہم 20 کا square root کرو تو وہ بنتا ہے 4.4721 آگے so on چلتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں 4.4721 اور آگے numbers یا وہ infinite تک چلتا جا رہا ہے یہ چلتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ چلتا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ decimal میں اگر number ہو rational number for example 1.25 1.25 یہ decimal میں ہے لیکن یہ ایک ایسا decimal ہے جس کو دوبارہ سے fraction میں لکھا جا سکتا ہے کیسے 1.25 کو اگر آپ یہاں سے decimal ختم کریں اس کے نیچے 1 لگے گا اور جتنے decimal کے آگے digits ہوتے ہیں تو نے ہم نیچے 0 لگا دیتے ہیں تو یہ 125 over 100 بنتا ہے جو کہ ایک ratio form میں لکھا جا سکتا ہے لیکن اس کو میں نہیں لکھ سکتا اس کو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ میں 1 insert 1 ڈالوں گا decimal کو کاڑ کے ٹھیک ہے decimal کی جگہ اگر میں 1 لکھتا ہوں تو مجھے کتنے 0 لگانے پڑیں گے مجھے اتنا ہی نہیں مجھے اس بات کا یہ idea نہیں ہے کہ decimal سے آگے اوپر جو number انیومیٹر میں اس کے آگے کتنے digits ہیں جب مجھے digits infinite آگے تو میرے پاس 0 بھی infinite لگیں گے تو یہ basically concept تھوڑا سا جاتا ہے infinity اور infinity کی طرف تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا number جو کہ square root کی فہم میں ہو لیکن perfect square نہ ہو perfect square نہ ہو for example جیسے 16 کو دیکھیں 16 square root اگر آپ دیکھیں تو اس کا square root آتا ہے 4 جو کہ ایک کیا ہے ایک perfect square 16 is a perfect square 16 is a perfect square جس کا square root آ رہا ہے 4 اب 4 ایک integer ہے 4 ایک integer ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جب اس کو solve کیا تو ہمارے پاس answer آیا integer ہمارے پاس answer کیا آیا integer یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ جائیں کہ ایسے number جن کا perfect square root exist نہیں کرتا جیسے square root 2 ہے square root 3 ہے square root 5 ہے square root 7 ہے square root 6 ہے یہ تمام ورڈ numbers ہیں جو کہ آپ کے پاس irrational numbers ہیں جن کو اگر آپ جب ان کا solve کریں گے جب آپ ان کا square root لیں گے تو آپ کے پاس ایک ایسا answer آئے گا جو کہ decimal کے بعد infinite تک چلا جا رہا ہوگا یعنی چلتا جائے گا چلتا جائے گا اور دوسرا دوسری اہم بات کہ وہ جو number ہوگا وہ basically اس میں کوئی pattern تبدیل نہیں ہو رہا ہوگا decimal میں کوئی pattern repeat نہیں ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے repeat covered زیادہ بہتر ہے وہ کوئی pattern بھی repeat نہیں ہو رہا ہوگا اگر آپ famous اگر آپ famous دیکھیں آپ کے پاس جو irrational number ہے تو اس میں pi آتا ہے ٹھیک ہے pi ہے pi is an irrational number ٹھیک ہے epsilon جو e ہے I mean not e exponential جو e ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کے natural logarithm کی base بھی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے basically یہ بھی آپ کے پاس irrational number ہے یعنی ان کی values اگر آپ اسی طرح سے decimal کے بعد infinite تک جاتے جائیں گے اور کوئی ان کا pattern تبدیل نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے ایسے numbers کہ جو جن کو آپ جو ہے وہ fraction form میں نہیں لکھ سکتے جن کو آپ fraction form میں نہیں لکھ سکتے